اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تنویر فوٹبال پینس جانل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ کل کھلا گیا تھا جس میں انڈیا نے پاکستان کو شکست دی اور پاکستان میں چھاڑ گیا اس میں مسٹیک تو پاکستان کی تھی لیکن ایشی جو اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نو بول اور وہ جو ہے تین رنز وہ ایشی نہیں کیونکہ آپ کے تین اوڑ میں جو ہے پچاس رنز رے گئے تھے تین اوڑ میں پچاس رنز آپ نے بنوا گئے یہ آپ بڑا مسئلہ تھا ہمارا اس لیے اب ہم دوسری چیزوں پر دیکھ رہے کہ کمپائر نے انہائن صافی کی اب وہ تین رنز مل گئے یہ تو بات کی بات ہے آپ کو پہلے کوشش یہ کرنی تھی کہ اتنا آپ تین اوڑ پچاس رنز کیسے بنوا دیئے آپ نے تو یہ مسٹیک تھی شاہن شاہ فریدی اور ہاری صرف دونوں کو دیکھنا ہے کہ آپ انہوں نے سینئر بولر ہو کے اتنے رن دے دیئے آپ لوگوں نے وہ بھی پاس بولنگ میں اتنے اٹھارا رن بائیس رن بنانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ دونوں نے پھٹے دیئے تو پاکستان ان نو بول اور اس کی وجہ سے نہیں ہارا پاکستان ہارا ہے جو شاہن شاہ فریدی اور ہاری صرف نے جو رن دیئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور جو محمد نواز پہ جو یہ بلیم آ رہا ہے کہ بھئی اس نے سولر انسیف نی کر پایا تو بھئی آپ کو سپینر بولر تھا آپ کو پتا کہ سپینر بولر پہ ایک دو چکے آ سکتے ہیں تو وہ تو اس نے چکے کھا لیئے تو خلطی یہ بھئی کہ آپ کو جو نا اگر شاہن شاہ فریدی اور ہاری صرف اگر دس دس بھی رن دیتے تو کتنے رن بچ جاتے ہیں ایک عبر میں تیس رن جو ایک عبر میں تیس رن بچے بچتے تو وہ کافی ہو جاتا تھا کہ سپینر اس کو آسانی سے بچا سکتا تھا لیکن سولہ رن جو نا سپینر پہ بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ بھی آخری عبر میں اس میں محمد نواز کی بھی غلطی تھی کہ اس نے بھی جو نا لینڈو لینڈ پہ بول نہیں کروائی کیونکہ جہاں پہ اس کو بولنگ کروانی چاہیے تو آخری عبر میں آپ ایکسٹرہ رن دے جو تو یہ تو سیدھی سیدھی آپ ان کے جھولی میں جیت ڈال رہی ہے یہ تو غلط ہوا نا تو محمد نواز کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنی بولنگ پہ فوکس سکتا سولہ رن بھی اگر بچانے تھے تو بچ سکتے تھے اگر اس کی جگہ کوئی فاس پولر ہوتا تو وہ آسانی سے سولہ رن سیف کر لیتا لیکن یہ غلط ہوئی کہ آپ نے سولہ رن سیف کر لی کے آپ نے رن دے دی ہے اور جہاں تک بات کرتے ہیں کولی کی وہ کولی تو بھائی وہ نمبر ون بیسمن ہے تو اس نے شو بھی کہ اگر کہ میں نمبر ون بیسمن ہوں اور رہوں گا تو یہ ہے کہ کولی کے لیے بھائی بہت اچھا دن تھا کل اور ہارڈک پانڈیا اس نے بھی بہت ساتھ دیا کولی کا انڈیا کی ٹیم میں تھوڑا مسئلہ یہ ہے بیٹنگ لائن کا ایشو بہت زیادہ ہے تھوڑا بھی نہیں بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا کے پاس پانچ نمبر تک بیسمن ہے اس کے پاس کوئی بیسمن نہیں ہے جیسے پاکستان میں آخری نمبر تک شاہنشاہ اور ہارس روکھار ہیں وہ بھی چھکے لگا سکتے ہیں انڈیا کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ان کے پاس بیٹنگ نہیں ہے ان کے پاس آپ کو روحی شرمہ، کیل، راہن، وراد، کولی، سریعہ کماریادو اور ہارڈک پانڈیا ان کو آؤٹ کرلو پانچے کو اس کے پاس انڈیا کی ٹیم ختم اگر آپ اور پریشر جارنا چاہو تو آپ سریعہ کماریادو اور روحی شرمہ، کولی ان کو آؤٹ کرلو ختم یہ بھی آپ لوگ کسی ٹیم اگر انڈیا کو پریشر میں لانا چاہتی ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے انڈیا کی ٹیم کو کہ ان کے پاس بیٹنگ نہیں ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ کو جی سکتی ہے جو یہ بیٹنگ لینڈ ہے یہ پورے ورلڈ کپ میں کیونکہ اس آسٹریلیا کی پیچھ چیز ہیں وہاں پہ پیچھ تیز ہے تو وہاں پہ اس بیٹنگ لینڈ پہ یہ لوگ نہیں گزارا کر پائیں گے تو ان کو کم از کم آرٹھ نو نمبر سب تو بیٹنگ ہونی چاہیے تھی جو ان کے پاس بیٹنگ نہیں ہے تو میرے خیال سے انڈیا اس زفعہ میں چار فائنلسٹ میں جو سمی فائنل میں ان میں انڈیا کو شمار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے آپ بھی جائیں کیونکہ پاکستان کو جو گروپ ہے وہ بہت ہلکا گروپ ہے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ بھی جائیں لیکن یہ سمی فائنل میں باہری ہو جائیں گے آسانی سے تو آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور اگر یہ ویڈیو سب کو پسند آئیے تو میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ